اسلام علیکم جب کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا تو پوری دنیا میں ایک ایمرجنسی سیچویشن نافذ ہو گئی اور پوری دنیا نے اس سے بچاؤ کے لیے مختلف طرح کے احتیاطی اقدامات کرنا شروع کر دیئے لوگ ڈاؤن کیا گیا اور سوشل ڈسٹینسنگ کی گئی وہیں پر ایک قوم ایسی بھی تھی جس کا سوچ کر مجھے لڈن جعفری کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ہر چیز کا مزاگ بنا رہے ہیں اس قوم کو پہلے سیریس کریں یہ قوم ہر چیز کا مزاگ بنا رہی ہے اس بات پہ میں اس کے ساتھ ہوں کہ بالکل یہ قوم ایسا کر رہی ہے اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کوئی کرونا نہیں ہے ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو وہ کہتے تھے کوئی کرونا نہیں ہے گا بھائی کیسے نہیں ہے تو آگے سے ان کی دلیل یہ تھی کہ توڑے کسی رشتہ دار ہوئے گا ہم کہتے تھے کہ نہیں ہے تو آگے سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے بھی کسی رشتہ دار کو نہیں ہے تو کہاں ہے کرونا اب ہوا یہ کہ ان کے دو ریلیٹیوز کی پھر کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تو پھر ان کے بیٹے ملے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کہاں ہے انکل کہتے تین دن سے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ قوم ان کے ساتھ جب تک خود کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی واقعہ نہیں ہوتا یہ کسی چیز کو ماننے بھی تیار ہی نہیں ہے مختلف طرح کی باتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ کرونا ہے اور جی کوئی کرونا نہیں ہے چھے مہینے لگیں گے اس قوم کو صرف یہ بات ثابت کرنے میں کہ بھائی کرونا ہے پھر چھے مہینے کے بعد کہیں گے اوہو ہے 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 مامو کو ہوا تھا چاچو کو ہوا تھا ہاں ہے ہے پھر ان کی نئی بات شروع ہوگی جی فنڈنگ کے لئے کر رہے ہیں یہ کرونا ہے لیکن یہ فنڈنگ کے لئے کر رہے ہیں جان بوجھ کے ڈاکٹروں کو جی تین ہزار ڈالر مر لیں اور وہ بندے مار رہے ہیں تو یہ سب ایسی فنڈنگ کے لئے کر رہے ہیں امداد کے لئے کرزے ماف کرنے کے لئے اچھا جی اب ہوا یہ ہے کہ ہسپیٹل کے اندر جو سہولیات تھیں وہ ایسے ہی جتنی ہسپیٹل کی کپیسٹی تھی وہ پوری ہو چکی ہے تو اب بھائی ان کے لئے میرا مشورہ ہے کہ یہ اپنے مریض کو گھر رکھیں اور جب ان کی اس مریض کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر یہ خود اس مریض کو بیچ کے تین ہزار ڈالر کا مالیں بسے ان کی بات صحیح بھی ہے وہ جو ڈیو ایچو والے ہیں انہوں نے کہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مریض مرتا ہے تو وہ ہمیں بیچ دیں ہم نے ریسرچ کرنی ہے ان پہ کہ انہا دے زینے چھے پوٹھے آئی ڈیے پاندھا کون ہیں ویسے مزے کی بات آپ کو بتاؤں اندر کی بات ہے آپ کو یہ کسی نے نہیں بتائی ہوگی پہلے کہ وہ جو آپ نے ادھر بھیجی ہے نا لاش پاکستانیوں کی تو وہ انہوں نے ریسرچ کی ہے اس پہ تو وہ جو ڈاکٹر پاکستانی قوم پہ پاکستانی لوگوں پہ ریسرچ کر رہا تھا وہ بھائی وہ تو پاگل ہو گیا ہے بھی ہوش ہو گیا ہے کیوں کیونکہ اس نے جب ریسرچ کی تو ان کو پتا چلا کہ اندر دماغ نام دی کوئی چیز ہی نہیں ہے چھے مہینے آپ ان کو یہ سمجھانے میں لگا دیں گے کہ بھائی کرونا ہے پہلے مانیں گے نہیں ہے ہی نہیں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ اکثر نیوز پہ آ رہا ہوتا ہے وہ دکھا رہے تھے کہتے ہیں ماسک کیوں نہیں پہنا کہتے ہیں کوئی ہے کرونا کرونا ہو تو ماسک پہنے جب ہے ہی نہیں تو کس چیز کا ماسک پہنے یہ پڑے لکھے لوگوں کی یہ بات ہے دیکھیں ایسا ہمارے معاشرے میں ہی صرف ہوتا ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے وہ کوئی فورن کنٹری سے یہاں ایک بندہ آیا ریسرچ کرنے کہ یہ پاکستانی قوم ہے یہ کس طرح سوچتی ہے تو جب واپس گیا تو اس نے پاکستانی قوم کو دو لفظوں میں بیان کیا کہتے وہاں ہر بندہ عالم ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے کہ کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو تو ہر بندہ عالم ہے ہاں جی ایسے ہوتا ہے ایسے تو انہوں کی پتہ پھر جہاں کوئی صحت کی بات ہو کوئی بھی بیماری ہو جہاں ہاں جی یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو ہر بندہ ڈاکٹر ہے بھائی ایسا رویہ جو ہے یہ صرف معاشرے کو تباہی سے ہم کنار کرتا ہے جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہو اس کے بارے میں اس بندے سے رائے لی جاتی ہے جیسے کوئی آپ نے پنکھا ٹھیک کرانا ہے کوئی آپ نے سڑک بنوانا ہے تو انجینئر سے آپ رابطہ کریں گے وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھنے نہیں جائیں گے کہ ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنے سال پڑھائی کیا تو اب ہمیں بتائیں کہ ہم یہ جو پل بنا رہے ہیں یہ کس طرح بنا ہے اس میں جو پلر ہیں وہ کتنے چوڑے ہوں تو اس کی مضبوطی کے لیے ہم اس میں کون سا سریعہ یوز کریں یہ آپ ڈاکٹر سے نہیں پوچھیں گے یہ آپ انجینئر سے پوچھیں گے اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو پھر اس پل کی خیر ہے اسی طرح کوئی صحت کا بیماری کا مسئلہ ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ وہ جو رائے دے گا وہ ہی سب سے بیسٹ ہوگی اب وہ کوئی بیماری ہے اور آپ آ کے پوچھ لیں جی ادھر انجینئر سے ہاں بھئی مجھے یہ ہو گیا بتاؤ بس پھر آپ کی خیر ہے اور کیا یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی حدود کو نہیں جانتا کہ جو بھی معاملہ ہو ہر معاملے میں اپنی رائے دینا اپنی ٹانگڑانا ضروری سمجھتے ہیں بھائی یہ اب جو وبا آئی ہوئی ہے یہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں یہ ہے تو آپ مانتے کیوں نہیں ہے بات یہ آپ لوگوں کے خیر رکھا ہیں پوری دنیا میں جو ڈاکٹر کے ساتھ روئیہ رکھا گیا ہے اور پاکستان میں جو روئیہ رکھا گیا ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے پوری دنیا میں ان کی حوصلہ اوزائی کے لیے ان کو کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا گیا ان کو اتنا پروٹوکول دیا گیا ان کے لیے آسانیہ فرام کی یہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کی پیٹائی کر دی اور اس کو اگلے دن تو یہ خبر آئی ہوئی تھی کہ وہ گولی مار دی ایک بندے کو یہ وہ انسانیت ہے اب چھ مہینے آپ ان کو یہ ماننے میں لگا دیں گے کہ بھائی کرونا ہے پھر چھ مہینے یہ کہتے رہیں گے نہیں جی یہ تو وہ فنڈنگ کے لیے کر رہے ہیں پھر چھ مہینے آپ ان کو یہ سمجھانے میں لگا دیں گے کہ بھائی فنڈنگ کے لیے نہیں کر رہے کرونا ہے سچ میں ہے تو ایک سال کے بعد یہ کہیں گے ہاں جی کرونا تو ہے لیکن یہ یہودی سادش ہے ہر چیز پہ ان کو یہودی سادش نظر آتی ہے پتہ نہیں کس طرح کی قوم ہے سمجھ نہیں آتی ان کی بھائی یہودی اتنے ویلے ہیں اتنے فارغ ہیں کہ وہ تمہارے خلاف صرف سادشیں ہی کرتے رہیں بھائی ان کے اپنے حالات اتنے خراب ہیں تمہیں نظر نہیں آتا پوری دنیا تباہی سے وہ جی نہیں یہودی سادش ہے تو انہوں کی پتہ اس کے پیچھے نا وہ اصل میں اس کے پیچھے بڑی سادش ہے آپ کو پتہ نہیں ہے چھا جی آپ بتا دیں دیکھو یہ اصل میں اسلام کے خلاف سادش ہے یہ دیکھیں مسجدیں بند کرا دیں اور یہ کر دیا اور یہ کر دیا اجتماعات پہ بابندی ہے یہ سب یہودیوں کی سادش ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ لوگ بے وقوف بن رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور جو مطلب بلکل جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بھی یہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے مطلب پوری دنیا میں پاگل ہے پوری دنیا کے مسلم کنٹری ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ سادش ہو رہی ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی سارے بے وقوف ہیں ایک آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے پھر جی چھے مہینے ان کو یہ سمجھانے میں ہم لگا دیں گے کہ بھائی نہیں یہودی سادش نہیں ہے ہاں جی یہودی سادش نہیں ہے پھر کہنے لگ جائیں کہ کرونا ہے صحیح لیکن اتنا نہیں ہے جتنا یہ ڈرار ہیں اتنا نہیں ہے جتنا یہ ڈرار ہیں تو بھائی چھے مہینے پھر آپ ان کو یہ سمجھانے میں لگا دیں گے کہ جی بھائی اتنا ہے اتنا ہے دو سال ہو گئے پھر یہ کہتے رہیں گے ہاں جی ہے صحیح مانتے ہیں جی ہے بھی سادش بھی نہیں ہے لیکن کرونا کی وجہ سے اتنے بندے نہیں مر رہے دوسری وجہ سے مر رہے ہیں تو بھائی چھے مہینے پھر ان کو یہ سمجھانے میں لگا دیں گے کہ بھائی کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں کوئی اگر دل کا مریض برتا ہے کرونا کی وجہ سے تو اگرچہ وہ دل کی وجہ سے مرے گا لیکن اس کی ایمیونٹی اس کی قوت مدافعت تو کرونا کی وجہ سے کم ہوئی ہے لڑنے کی ابھی چالیس سال کی عورت ایک اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کہا گیا جی شوگر کی وجہ سے ڈیتھ ہے لیکن اندرونی کہانی یہ تھی کہ اس کا کرونا پوزیٹیو تھا اور جس کی وجہ سے اس کی شوگر کے خلاف جو لڑنے کی ایبیلیٹی ہے وہ کام ہو گئی تو پاکستانی قوم اب سنتے ہیں نا جی وہ جی صحیح سلامت لے گئے گئے تھے ہسپیٹل میں تو دوسرے دن پتا چلا جی اس کی ڈیتھ ہو گئی بھائی جب وہ صحیح سلامت تھا تو ادھر لینے کیا گئے تھے ادھر چاول بٹ رہے تھے سوچنے والی بات ہے کوئی سینس سے کام لو یار ایک کیڑا توڑے زہن ہے جو پوٹھے آئی ڈیے پاندھا ہے جی صحیح سلامت لے گئے تھے دوسرے دن پتا چلا جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ جی کولے کی ہڈی ٹوٹی یہ سچا واقعہ ہے کولے کی ہڈی ٹوٹی جی ادھر ہسپیٹل اس کو لے گئے تو ڈاکٹر نے دکھایا ریپورٹ کے جس کا کرونا پوزیٹیو ہے اور دوسرے دیسرے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اب جی وہ کہہ رہے ہیں کولے کی ہڈی سے کیسے ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ ضرور کوئی سادش ہے تو بھائی تمہیں پتا ہے کہ اس کو کرونا بعد میں ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کو پہلے کرونا ہو اور جب اس کی یہ والا ساتھ اس کو چھوٹ لگی اور یہ کولے کی ہڈی ٹوٹی تو ہو سکتا ہے اس کی ایمیونٹی کم ہوئی ہو اور اس سے کچھ اس کو ہوا ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں جی اپنی ہم نے سائنس لڑانی ہے جیسے ہر چیز ہمیں پتا ہے بھائی کر کیا رہے ہو تم لوگ ایسے نہیں ہوتا اب یہ عجیب ہی رویہ ہے ہمارے معاشرے کا کیا کہہ سکتے ان کو اب پھر یہ ہے کہ یہ جی سادش ہے ڈاکٹر جی ہیں وہ کسائی ہے اور یہ جو ہیں جی وہ کر رہے ہیں ٹیکے لگا کے مار رہے ہیں یہ بھی ایک بات سننے میں ملتی ہے ٹیکے لگا کے مار رہے ہیں بھائی مانا کہ ہمارے ڈاکٹر اتنے حجی سناولہ نہیں ہیں اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں اکثر اکثر نہیں مطلب کچھ ایسے ہیں لیکن بھائی اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں اتنی بھی انسانیت نہیں گئی کسی کے اندر سے کہ وہ صرف کچھ پیسوں کے لیے تین ہزار کے لیے وہ ٹیکے لگا کے بندوں کو مار دیں تو بھائی سنس سے کام لو چلیں سپوز کر لیتے ہیں جی وہ ٹیکے لگا کے مار رہے تو کتنے پیسے ملیں گے تین ہزار تین ہزار جی مل رہے ان کو اور بھائی تین ہزار یہ تم لے لو تم آگے اگر کرو نا بار میں ڈیوٹی کرو اور بھائی ڈاکٹر مر رہے ہیں ان کو خود اس بیماری وہ خود اس بیماری سے انفیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے خود دو سینئرز کی ڈیتھ ہو گئی اس وجہ سے کئی ڈاکٹر مر رہے ہیں تو وہ تین ہزار اپنی قبر پکی کرانے کے لئے لے رہے ہیں کچھ سینس سے کام لو وہ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کچھ ہمارے لئے لوگ کلیپنگ کرنے والے تھے اس سے ہمیں کچھ حوصلہ ہوتا تھا کہ چلو قوم ہمارے ساتھ ہے اب وہ کلیپنگ کرنے والے بھی چلے گئے الٹا ہمیں گالیاں پڑھ رہی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں اور مارک اٹھائی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہی حالات رہے تو یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ ہسپیٹلز چھوڑ کے بھاگ جائیں گے پھر کر لینا علاج خود اور دوسرا ہمارا معاشرہ دیکھو ہر چیز کو ہم نے کاروبار بنایا ہوا ہے اگر میرے بس میں ہونا تو یہ جو ہیلتھ پہ کاروبار کرتے ہیں ان کو وہ سزا دوں کہ پوری دنیا یاد رکھے گی یار تمہیں کاروبار کرنے کے لئے اور کوئی چیز نہیں ملی کہ تم نے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے اب جو تین ہزار کا انجیکشن وہ اب لاکھوں میں پلازما تک بیچ رہے ہیں وہ چھے چھے لاکھ میں پانچ پانچ لاکھ میں یار یہ تو وقت تھا کہ ایک قوم ہم بنتے اور چیزیں فری ڈونیٹ کرتے کہ خود آگیا آتے کہ ہاں میں ہیلپ کرتا ہوں یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا جنہیں ہم کافر کہتے ہیں اور سارا دن ان کی تباہی کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی دیکھو جنہیں ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں شرم آنی چاہیے ہمیں سٹاکنگ کر رہے ہیں ماسک جو کتنے کا ملتا تھا وہ دیکھو کتنے کا ہو گیا ہے اب اس کے علاوہ جو بھی چیز آتی ہے جو بھی تھوڑی سی پازیسانی کو پتا چل جائے کہ یہ بھی کرونا کے علاج میں یوز ہو رہی ہے بس اگلے دن شاٹ تو اب تو لوگ مزاق بنانے لگ گئے کہ یار قدو جو ہیں وہ یہ ٹینڈے جو ہیں یہ بھی کرونا کا علاج ہے تو ٹینڈے بھی غائب کراؤ جو چیزیں پسند نہیں ہیں غائب کراؤ یہ اگرچہ یہ ایک مزاق ہے لیکن یہ ایک تھپڑ ہے پاکستانی قوم کے موہ پر ان کو شرم نہیں آتی کہ جو کیا موہ دکھاؤ گئی ہے تم لوگ کہ جو چیز تھوڑی سی قوم کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز تم لوگ چھپا لیتے ہو اب چھے چھے لاکھ کا پلازمہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اب وہ ایک اگلے دن میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک ڈاکٹر تھے تو وہ علاج کرتے رہے کرونا کے مریضوں کا تو کافی سارے ان میں سے صحتیاب ہو گئے اور واپس چلے گئے تو انہوں نے نا ان کے کانٹیکٹ نوٹ کر لیے کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو ان کو پلازمہ کے لیے ہم کہیں گے تو ہوا یہ کہ وہ جو ڈاکٹر علاج کر رہے تھے ان کو خود کرونا ہو گیا تو انہوں نے سب کو کانٹیکٹ کیا کہ مجھے پلازمہ کی ضرورت ہے کسی کوئی ایک نہیں آیا پلازمہ دینے کے لیے یہ انسانیت ہے دیکھیں کتنا برداشت کریں گے وہ آپ کو تو وہ جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں آپ کے لیے آپ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور خود بھی احتیاط کر کے ان پہ برڈن نہ بڑھائیں شاپنگ کرنا اتنا ضروری نہیں تھا ایت پہ اب حکومت بھی ہماری کوئی اتنی خیرخواہ نہیں لگ رہی مجھے مانا کہ اگر آپ کمپلی لاؤگ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں تو جلوس کی اجازت دینا کچھ مجبوری تھی کچھ عرصہ پہلے جلوس کی اجازت دی یہ شاپنگ کے لیے کھولنا کیا یہ بھی ضروری تھا تو کر کے انہیں حالانکہ آپ امریکہ اور دوسرے ممالک میں اٹھلی وغیرہ میں تباہی دیکھ چکے ہیں اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا اب تو یار سیریس لے لو اس کو اب بہت زیادہ ہو گیا ہے